اسلام علیکم جی سارا نارز کر رہا ہوں سیاست کی بہت باتیں ہو جاتی ہیں سیاست کی بہت لوگ باتیں کرتے ہیں ہر بندے کو سیاست ہی اسٹم آئی بھی ہے اور اسمبلیہ عمران توڑیں گے نہیں توڑیں گے اتری قدمت ماد آئے گی نہیں آئے گی کیا ہوگا نئے آرمی چیف کیا کریں گے ان ساری خبروں میں ایک بڑی دلچسپ خبر میں نے آپ سے شیئر کر لی اور یہ خبر دلچسپ تو اکشا ہے ہی ہے دلچسپ بھی ہے لیکن اس خبر کے اندر جو ایک سٹرونگ میسیج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جہاں یہ خبر میں جو بات ہے وہ ایک سٹرونگ میسیج ہے وہیں اس خبر کے اندر جو ہے جو ہمارے عمرہ ہیں ہمارے طاقتور حلقے ہیں ہمارے جو پاکستان کی لیٹ کلاس ہے پھر ہماری بیوروکریسی اور سیاستدان اور ہمارے سارے آفیسرز جو ہیں یہ خبر جو میں اب آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ ان کے موہ پہ ایک تھپڑ ہے اگر کوئی محسوس کرے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تھپڑ کے شدت اسی کو محسوس ہوگی جو تھوڑا سا احساس رکھتا ہوگا آپ کو پتہ انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال بعد پاکستان کے دورے پہ آئی ہے سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور ٹیسٹ کھیلے گی ٹیسٹ کے لیے سترہ سال بعد آئی ہے اب آگئی جو بھی ہے وہ ہونا تھا نیوزیلینڈ نے کیا ہے اس کے بعد لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہونے شروع ہوگی ہے برینڈن مکیلم نے بطور کوچھ آج گفتگو کی میڈیا سے اور اس گفتگو میں اس نے کہا کہ جو اس ٹور کی ساری آمدن ہے اس کی وہ پاکستان کے سلافزدگان کے نام کرتا ہے اللہ اللہ ایک بندہ انگلینڈ سے آرہا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ یہاں آکے سلافزدگان کی صورتحال دیکھتا ہے اور بڑے عبدیدہ ہوکے بڑے دکھ ہی دل سے وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے اور میں تو اس ٹور میں جتنی میری آمدن ہوگی وہ میں سب سلافزدگان کے نام کرتا ہوں اب وہ ایک بندہ جو اتنے سو کلومیٹر میل ٹپ کے پاکستان آیا ہے وہ پاکستان کے سلافزدگان کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہماری بیوروکریسی ہمارے عمرہ ہمارے سیاستدان ہمارے ایلیڈ کلاس ہمارے اشرف رہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا شہباز شریف کے پاس مریم کے پاس نواز شیف کے پاس آسف زرداری کے پاس پاکستان کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں بہریہ ٹاؤن والا ملک ریاض کے پاس میاں منشاہ کے پاس کس کے پاس پیسوں کی کمی ہے چلیں عمران خان کے پاس نہیں ہے تو عمران خان کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے پاس تو پیسے ہیں اگر چاہے ہیں تو عمران کیسے ہیں کتنے لوگوں نے آپ تک پرسنل ایکاؤنٹ سے سلافزدگان کے لیے انداز دی ہے ایک ٹکا نہیں دیا ایک روپیہ نہیں دیا اندازہ کریں اس قوم کی بےہیسی کا پوچھ نہیں کرتے تو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں ہمیں ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ سلافزدگان کو دیتے ہیں تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے یار کونسی چیز ایسی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اور تم پاکستان کا کھاتے اور پاکستان پر ایک روپیہ خرچ نہ کرنا پسند نہیں کرتے جو بیوروکریسی ہے جن کے پاس گاڑیوں کی کوئی اقتعداد نہیں گن سکتا جن کے کمرے سینٹرلی ائر کنڈیشن ہے ارکانے اسمبلی جن کے ٹی اے ڈی اے بیماریوں کے بل پتہ نہیں کیا کیا سرکار برداشت کرتی ہے کیا وہ اس قوم کے لیے اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی ایک ماہ کی تنخواہ دے رہے تھے کیا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں سرمایہ کار ہیں جو عرب و خرب و روپے کماتے ہیں کیا وہ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ سرابزدگان کی ہمیں کتنا شوق ہے فخر ہے ہمیں بھیک مانگنے کا کتنے فخر سے ہم کہتے ہیں ہاں فلا ملک نے ہمیں اتنی امداد دی سعودی عرب کا کنگ آ رہا ہے وہ ہمیں اتنی امداد دے گا دور فٹے ہوں کہ تم اس بات پر فخر کرتے ہو کہ ہمارے بھیک کے کٹورے کے اندر لوگ پیسے ڈالتے ہیں ترکیہ ہمارا بھائی ہے ترکیہ جی وہ ہماری ہر مشکل گھڑی میں کھڑا ہوا ہے سعودی عرب ہمارا بھائی ہے وہ ہر مشکل میں تم خود کیا کرتے ہو ابھی تو بڑا ایک سکینڈل آپ کے سامنے آنے والا ہے آئی ایم ایف نے اس پر رپورٹ طلب کر لی ہے کہ یہ جو پیسے ہیں جو امتادی فنڈ آیا تھا سلابزدگان کا وہ گیا کہا کس نے استعمال کیا یہ بڑی خوفناک بات ہو گیا آپ کو آنے والے دنوں میں محسوس ہوگا لیکن افسوس یہ عمرہ ان کے بچے باہر اور وہ خرب و پتی ہو جاتے ہیں اسی ملک کے نچوڑ کے نوچ نوچ کے اور جب قوم کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہمیں بھیگ دو اور اس سے زیادہ کیا ہوگا تو قوم بھوکی مر لی ہے اور میاں نوازشیر صاحب جو اپنے آپ کو قوم کے بہت بڑے لیڈر کہتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ یورپ کے ٹور پہ نکلے ہیں این اللہ ای بینے لیڈر